الصلاة والسلام على رسول Baltimore وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرینِ کرام مجھ سے جو لوگ ذاتی طور پر واقف ہیں وہ اس بات سے بھی واقف ہیں کہ میں اسلام لدب اور قلصہع کا آدمی رہا ہوں میرے دور میں اگرچہ بہت سے ایسے مراحل آئے ہیں کہ جن میں بہت سی چیزوں سے دلچسپی پیدا ہوئی لیکن طبیعت کی افتاد کچھ ایسی واقع ہوئی تھی کہ زیادہ تر دلچسپی عدب اور فلسفے کے وباعثی سکروں میں رہی مذہب بطور ایک علمی حقیقت کے یا بحثیت علمی مطالعے کے میری زندگی میں بہت بات میں داخل ہوا ہے اس وقت داخل ہوا ہے جب میں نے یہاں گورنٹ کالج میں اپنی تعلیم کی پدا کی اس پسپنزر کی وجہ سے یہ بالکل بدیہی سی بات ہے کہ مجھے کبھی اس صورتحال سے تو صاحب کا پیش نہیں آیا کہ کسی شخص کو پڑھنے میں اس کا مطالعہ کرنے میں اس کے بارے میں کوئی چیز جاننے میں کوئی مذہبی تاثب آڑے آ گیا اہم دینی مقاتب فکر کے اس سلسلے میں جناب غلام احمد صاحب پرویز پر گفتو کرتے ہوئے میں نے تمہید میں یہ بات اس لیے عرص کی کہ میں نے ان کو اس دوانے میں بھی پڑھا جس دوانے میں بھی مذہب سے کوئی اس طرح کی علمی دلچسپی نہیں اس دوانے میں پھر پڑھا جب مذہب کے ساتھ علمی دلچسپی پیدا ہوئی اور دونوں ہی عدوار میں ذہنی پسپنزر کی نویت اس طرح کی تھی کہ تاثب کے لیے جو موجود ہو سکتی ہیں وہ موجود نہیں پہلے دور میں تو میں نے یہ عرص کر دیا کہ عدب اور فلسفی کے پسپنزر میں چیزیں نظر سے گزرتی تھی اس وجہ سے تاثب کا کوئی باعث ہو نہیں سکتا دوسرے دور میں جب میں نے ان کو پڑھا تو وہ میرا وہ زمانہ تھا جس میں نفس مذہبی سے مطلق میرے ذہن میں بہت سے سوالات تھے عدب اور فلسفی کے پسپنزر کی وجہ سے میں ہر چیز کو تشکیق کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا وہ عقائد وہ نظریات جو مجھے متوارست طور پر ملے تھے ان میں سے ایک ایک تو میں پرک رہا تھا اور اس وقت طبیعت کی افتاد کچھ ایسی تھی کہ یہ جی چاہتا تھا کہ یہ سب کس غلط ثابت ہو جائے اس وجہ سے اگر کسی پہلو سے کوئی تاثب تھا تو وہ اس نوعیت کا نہیں ہو سکتا تھا کہ ان کو پڑھنے یا ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے میں مانے ہوتا میں نے ان کو اس زوانے میں پڑھا اور اس زوانے میں جب میں نے ان کا مطالعہ کیا ہے تو پہلی چیز جس سے مجھے وحشت سی ہوئی وہ ان کا لکھنے کا اسلوب عدب کا آدمی رہا ہوں ایک خاص اسلوب تحریر کی میرے ہاں کچھ بار پاتا ہے جن لوگوں کو اس زوانے میں میں نے پڑھا تھا وہ اسی درجے کے لوگ تھے ان کے بارے میں کچھ سنا کچھ ان کی تصنیفات ہمارے مدرسے کی لائبریری میں تھی نکال کر دیکھیں اب محسوس ہوا کچھ بہت پسندوں کا انداز مذہبی لحاظ سے اس وقت میں نے کوئی ان سے مطلق رائے نہیں اپنے اندر محسوس بعد میں جب یہ معلوم ہوا کہ ان کا ایک خاص انداز فکر ہے تو پھر بہت سنجیدہ مطالعہ کی طرف رغبت بھی اب عدد سے مطلق اپنے ذوق پر قابو پا کر میں نے ان کی بہت سی چیزیں اس دوانے میں پڑھ ڈالی اور اس طرح پڑھ ڈالی کہ بس ادھر سے ادھر تک ایک مذہب دیکھتا چلا گیا یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ کیا کہتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں کیا چیزیں پیش نظر ہیں لیکن ظاہر ہے کہ اب جب سب کا سب پڑھا تو اس میں ان کی وہ چیزیں بھی آئیں جن میں انہوں نے قرآن سے مطلق اپنی تحقیقات بیان کی ہیں بہت چیزیں بھی آئیں کہ جن میں ان کا تفسیری نویت کا لٹریچر ہے تو دوسری چیز جو بہت تواہش کا باعث ہوئی وہ یہ کہ عربی زبان جس کو میں بچپن سے جاگتا ہوں عدب کا تعلویل مہنے کی وجہ سے اس کے ملاج سے بہرال واقع پیرا ہوں اس کا عدب پڑھاتے ہوئے اب تو خیربال سفید ہو گئے لیکن اس زبانے میں بھی اس سے کوئی کم شغف نہیں تھا تو مجھ پر یہ چیز اور بہت حیرت انگیز چیز واضح ہوئی کہ عربی زبان کیا ہوتی ہے بلکہ عربی زبان تو خیر بہت دور کی چیزیں زبان ہی کیا ہوتی ہے اس سے یہ واقع نہیں یہ چیز واضح ہو جانے کے بعد اور اس کے واضح ہونے کے لئے مجھے کسی ریاض کی اس زبانے میں ضرورت نہیں تھی زبان اور عدب کا پسمندر اور برخصوص عربی عدب سے غیر معمولی شغف دونوں چیزیں بہت کافی تھیں کہ فیصلہ کن ہو جاتی ہیں تو میں نے ان کو اٹھا کر رکھ دیا دوسرا دور جس میں مذہب اور مذہب کے مقاتب فکر کا مطالعہ اس نکتہ نظر سے کیا کہ حقیقت کو تلاش کرنا ہے جاننا ہے یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کسی نتیجہ تک پہنچنا ہے اس میں پھر ان کی اہم چیزوں کو اٹھایا اور اٹھا کر میں پوری سچائی کے ساتھ یہ ارز کرتا ہوں کہ بہت جانتدارہ نہ مطالعہ کیا یعنی اپنی طبیعت کے ان دونوں چیزوں پر قابو پا کر میں نے یہ صحیح کی کہ ہمدردی کے ساتھ میں پڑھوں سمجھوں جانوں یہ ہو سکتا ہے کہ حق یہی میرے پچھلے کم و بیش اس حیات مستار کے اٹھارہ سال پبلک میں گزرے ہیں اس میں کسی نہ کسی حوالے سے بہت سے لوگ مجھ کو جانتے رہے ہیں بلکہ یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو مجھے برسوں سے جانتے ہیں جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں نے اپنے اس سترہ اٹھارہ سال کے دور میں بڑے مراحل پہ کیا میں جس دینی فکر کو لے کر پیدا ہوا تھا میں نے اس کو چھوڑا جس دینی فکر میں میری پرورش ہوئی تھی میں نے اس کو چھوڑا جس دینی فکر پر مجھ پر سب سے زیادہ اپنے شعوری دور میں غلبہ رہا اس کو چھوڑا اور اب میں جہاں ہوں لوگ جانتے ہیں کہ بہرحال اس کا ان تاثبات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جس طرح سسائیٹی کے اندر موجود ہے اس وجہ سے یہ تو ایک بالکل واقعی بات ہے کہ اگر یہ کوئی حق ہوتا میں اگر رجم و ارتداد پر علماء کی گالیاں کھا سکتا ہوں تو مجھے اس پر بھی کھانے میں کوئی بات نہ ہوتا میری اگر یہ بات سمجھ میں آ جاتی تو میں اس کا عالم بردار ہوتا اس کو پیش کرتا پوری شان کے ساتھ پیش کرتا میں اب اگر ان کے نکتہ نظر پر تنقیب کر رہا ہوں تو میں نے یہ سب اس لیے عرض کر دیا کہ میری زندگی کا کوئی دور ایسا نہیں ہے کہ جس میں میں نے ان کو پڑھا ہو ان کے نکتہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کی ہو اور اس وقت عام طور پر ہمارے ہاں لوگوں کے اندر ان کے بارے میں تاثب ہے اور میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ تاثب ہے وہ حائل رہا ہوں میرے ہاں کم سے کم یہ چیز کسی زبانے میں جنے میں اس وقت اس موضوع پر تو بحث کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں تو ان کے لکھنے کا انداز کیا ہے اس سے متعلق میں نے اپنا تاثر ارک کر دیا کہ اس میں ذوق مختلف ہو سکتے ہیں اور یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص مجھ سے مختلف ہی رائے رکھتا ہو لیکن بہرحال میں اپنے ذوق کے لحاظ سے ان کے اس لیے تحریر سے نہ صرف یہ کبھی متاثر نہیں ہو سکا جہاں بلکہ میں نے یہ ارز کیا کہ مجھے ہمیشہ محشت نہیں میں یہاں ان کے دینی فکر پر تفسرے کے لیے بیٹھا ہوں اس وجہ سے اپنی گفتو کو اسی حد تک محدود رکھتا غلام احمد صاحب پرویز کے دینی نکتہ نظر کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ایک تو یہ چیز ہے کہ انہوں نے قرآن مجید سے عقل عام سے جو دین پیش کیا ہے وہ تفصیلات میں کیا ہے اس بات میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے قدم قدم پر ان سے اختلافات اور میں اگر ان اختلافات کو بیان کرنا شروع کروں تو پھر یہ حقائط اگرچہ لذیذ تر نہیں ہے لیکن بہت دراز ہو سکتی اس وجہ سے اس کو تو میں چھوڑتا ہوں اور اہم دینی مقاتل فکر پر تفسرہ کرتے ہوئے ایک چیز میرے پیش نظر بھی نہیں ہے اصل بسلہ یہ ہے کہ ان کے فکر جن اصولوں پر قائم ہے وہ اصول کیا صحیح ہے یا نہیں اگر وہ اصول صحیح ہیں تو میں اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا کہ نتائج میں غلطی ہو گئی نتائج کا جہاں تک تعلق ہے میں اس زبین پر جس شخص کو دین کے معاملے میں بہت بڑی اتھارٹی مانتا ہوں اس کے بھی نتائج اس فکر سے مجھ کو بہت اختلافات اور وہ اختلافات اب تو چھپے ہوئے نہیں ہیں چھپے ہوئے موجود ہیں اس سے بحث نہیں اصول میں ایک آدمی صحیح ہے اس نے نکتہ نظر صحیح قائم کیا ہے وہ اپنے اصول کا اطلاع کرتا ہے تو وہ پیغمبر نہیں ہوتا اس سے غلطی ہوتی ہے غلطی ہوتی ہے اور وہ ایک نہیں دو نہیں دس بیس بھی ہو سکتی ہے یہ وہ چیز ہے کہ جو ہر صاحب علم کے ہاں پائی جاتی ہے اس سے اگر کوئی ہستی مستثنہ ہو سکتی ہے صرف اللہ کے پیغمبری کے حصے اس وجہ سے میں اس میں بحث میں نہیں پڑھ رہا میں ان اصولی باتوں کا ذکر کروں گا کہ جو پرویز صاحب فکر کی اساس ہیں اور جن کی وجہ سے میں بہت عدد اور بہت معذرت کے ساتھ یہ ارز کر رہا ہوں کہ ان کے فکر کو نہ صرف یہ کہ غلط سمجھتا ہوں بلکہ اس امت میں ایک زلالت سمجھتا ہوں اور میرے نزدیک اس زمانے میں ان کو اس زلالت کی پیشوائی کا شرف آسکتا ہے یہ خیال نہ کیجئے گا کہ یہ میں نے کوئی سخت بات کر دی یعنی یہ بلکل صحیح طریقے پر وہ تاثر ہے جو میں نے علمی طور پر قائم کیا ان کے فکر کی اساس ہی غلط ہے اور جب اساس ہی غلط ہے تو پھر نتائج کے معاملے میں کیا کہا جا سکتا ہے تاثر رئیہ میرمت دیوار تج بنیاد صحیح نہیں ہے تو جہاں تک بھی دیوار اٹھائیے وہ ٹیڑی اٹھیں گے وہ کیا چیز ہے جو اصولی لحاظ سے ہی صحیح نہیں ہے جناب غلاب احمد صاحب پرویز کا اصل امتیاز یہ رہا کہ انہوں نے بہت زور کے ساتھ یہ بات پیش کی کہ میں قرآن مجید کا طالب ان کے باننے والوں نے بھی ان کو قرآن مجید کے ایک دیویل القدر مفقر کی حیثیت سے پیش کیا قرآن کو انہوں نے اپنی امتیازی چیز قرار دیا وہ اس بات پر اسرار کرتے رہے کہ میں قرآن ہی سے جو کچھ لیتا ہوں لیتا ہوں اور قرآن ہی کی بنیاد پر جو کچھ کہتا ہوں کہتا ہوں قرآن ہی میرے ہاں محور ہے اس وجہ سے میری ہر چیز پر اسی کی روشنی چنانچہ یہ بسلہ تو پہلے ہی مرحلے میں تیہ ہو جاتا ہے کہ ان پر بحث کرتے ہوئے ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے جس سے ان کا فکر تارہ کتارہ نکلا ہے اور ان کا مدار بھی اسی پر ہے اور وہ اسی کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ میں نے دین کو سمجھا ہے تو اس میں یہ چیز خود بہت واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید کے فہم کے لیے یا قرآن مجید تک رسائی کے لیے جو اصول انہوں نے قائم کیے ہیں وہ اصول کیا صحیح ہیں یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید پر تدبر کے اصول ہی میں اگر تو صحت ہے تو نتائج پر گفتگو ہو سکتی ہے اور ان میں سے کوئی چیز مانی بھی جا سکتی ہے کوئی رد بھی کی جا سکتی ہے اسی میں صحت نہیں ہے اور اس میں ایسی غلطی ہے کہ جس غلطی کو بنیادی غلطی کہنا چاہیے ایسی غلطی ہے کہ جس غلطی کے بعد پھر کسی چیز کے صحیح ہونے کا امکان ہی بس ایک حدثہ ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ جو تفسرہ میں نے کیا ہے میرا خیال یہ ہے کہ اس سے اختلاف کی گنجائش نہ ہوگی اور اگر اختلاف کی گنجائش ہو بھی تو کم سے کم میں جن ڈلائل کی بنیاد پر ورائے رکھتا ہوں مجھے لوگ یہ حق دیں گے کہ میں ورائے رکھوں وہ اصول جس پر وہ قرآن مجید کو سمجھتے ہیں اس میں سب سے اہم چیز سب سے بنیادی چیز زبان کے بارے میں ان کا تصور ہے یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ قرآن مجید زبان کے لبادے میں یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مفہوم حرم سیرشک پر الکا کر دیا ہے پیغمبر پر بھی وہ باللفظ نازل ہوا ہے اور ہمیں بھی باللفظ ملا ہے اب اس کی ہدایت کہ غوامز اور اسرار جو بھی ہوں بہرحال ان کا دروازہ زبانی یعنی اس شہرستان معانی میں داخل ہونے کی کوئی راہ اس کے سوا نہیں کہ زبانی تندر داخل ہوا ہے زبان کے اصول زبان کے قوائد زبان جو کچھ بھی ہے وہ ایک حاکم کی حیثیت سے موجود رہے گی کوئی آدمی اگر اس دروازے کے سوا کسی اور دروازے سے داخل ہونا چاہے گا تو ظاہر بات ہے کہ وہ کہیں اور چلا جائے گا اس لیے کہ وہاں جانے کا دروازہ تو وہی ہے اس کے سوا کوئی اور دروازہ نہیں ہے اس وجہ سے ہم اپنے ہاں بھی جب یہ بات کہتے ہیں لوگوں کو اجنبی لگتی ہے کہ عربیت کا بڑا عالی ذوق ہونا چاہیے قرآن مجید کے فہم کے لیے آدمی کو اس زبان کو بہت اچھی طرح جاننا چاہیے لیکن اگر کوئی شخص اس حقیقت کو جان لے کہ جب قرآن میں جو کچھ ہے اس تک جانے کی کوئی رائے اس کے سوا نہیں ہے تو پھر اس راہ کو کھولے بغیر تو اندر نہیں جا جاتے اس راہ کے لیے انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا اس کو جاننے سے پہلے چند اصولی باتیں زبان سے مطلق جان لیے دنیا میں زبان اللہ کا بہت بڑا عطیہ ہے اس میں ایک قدر مشترک ہے کہ انسان سب کے سب نطق اور ادراک کی صلاحیت لے کے پیدا ہوئے ہیں ہم بھی ایک زبان بولتے ہیں عرب بھی ایک زبان بولتے ہیں برطانیہ میں رہنے والے بھی ایک زبان بولتے ہیں المانیہ میں رہنے والے بھی ایک زبان بولتے ہیں ان سب زبانوں میں الفاظ محاورِ اصالیت مختلف ہوتے ہیں لیکن زبان کی کچھ حقدار مشترکہ ہیں جو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں جن زبانوں کو ہم جانتے ہیں ہمیں بھی موجود ہوتی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ بہرحال زبان کی تاریخ کا اگر علمی مطالعہ کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی پدا تو ہماری اسوادی سے ہوئی ہے نا یعنی ہمارے موں سے جو آوازیں نکلتی ہیں انہی کے مختلف گروپ بن گئے ہیں اور وہ پھر آہستہ آہستہ تامل سے بامانی ہوتے چلے گئے ہیں لفظ اس طرح بنے ہیں جملے اس طرح بنے ہیں یہ ہمارا بچہ اب بھی سیکھتا ہے تو دیکھ لیجئے کہہ سیکھتا ہے کس طرح مفردات سے تعلیفوں تک پہنچتا ہے تو انسان کی زبان اس طریقے سے بنی اب ظاہر ہے کہ اس میں یہ چیز پیدا ہو گئی ہے کہ جو لفظ بھی ہم بولتے ہیں اس کی ایک حقیقت ہوتی یعنی اس کی اگر آپ تاریخ کا تطبع کریں اس کے پیچھے پیچھے چلیں اور یہ جانے کہ یہ کہاں سے بنا ہے پہنچ جاتا آدمی یعنی کبھی پہنچ جاتا ہے کبھی نہیں پہنچتا لیکن بہرحال بہت سی زبانوں پہنچ جاتا ہے یہ کسی لفظ کی حقیقت تک پہنچنا وہ کہاں سے نکلا کہاں سے بنا اس کی پدائی صوت کیا تھی اس وقت وہ قسمانی میں تھا مختلف ادوار میں وہ کن مراحل سے گزرا یہ وہ چیز ہے کہ جو دنیا کی ہر زبانی میں ہوتی ہے عربی زبان کا بابلہ یہ ہے کہ وہ چونکہ دوسری زبانوں کے اختلاعات سے نہیں بنی اس لئے اس میں یہ تحقیق اور بھی آسان ہو جاتی اور عربی زبان سے واقع فرشت جانتا ہے کہ اس میں ہم بہت آسانی کے ساتھ یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ ایک مادہ ہے جس سے مختلف الفاظ مختلف مراحل میں بنتے چلے گئے ہماری اپنی زبان میں بھی یہ ہوتا ہے ہماری زبان میں کیا ہوگا ہم جو لفت بول رہے ہیں وہ لفت کسی دوسری زبان سے آیا ہوگا مثل وہ ہندی سے آیا ہوگا وہ فارسی سے آیا ہوگا وہ عربی سے آیا ہوگا وہاں وہ ظاہر ہے کہ کسی طریقے سے بنا ہوگا اس کے بننے کی وہ تاریخ وہاں بھی موجود ہوگی اس کی ہم تحقیق کرتے کرتے اس کی بالکل انتہا تک بھی اگر ممکن ہوتا تو پہن جاتے ہیں اور یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ لفظ مختلف عدوار میں ان مرائل سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہے یہ لسانیات کا بڑا دلچسپ موضوع ہے یعنی اس میں یہ بات جانی جاتی ہے کہ لفظ کی تاریخ کیا ہے اس کا عربی زبان میں بھی بہتی چیزیں لکھی گئی ہیں ہماری اردو میں بھی ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ جان لیتا ہے کہ ہم جس لفظ کو آج بول رہے ہیں یہ لفظ اپنا کیا پس منظر رکھتا ہے اس میں یہ معنی کیسے پیدا ہوئے ہیں یہ جان لیتا ہے لیکن اس ساری بحث کا تعلق علم لسانیات سے ہے اس بحث کا زبان کے فہم کسی کلام پر تدبر سے کوئی تعلق ہے کسی کلام کا متقلم جب اپنا مدہ جان کرتا ہے تو اس میں یہ چیز کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ جو لفظ اس نے استعمال کیا اس لفظ کی تاریخ کیا ہے اس میں یہ چیز اہمیت رکھتی ہے کہ اس نے یہ لفظ جب استعمال کیا اس لفظ یہ کس معنی میں بولا جاتا تھا جو محاورہ استعمال کیا اس زمانے میں اس کا کیا مفہوم تھا یہ چیز ہے یہ چیز بلکل بدین ہے میں چط بہت عام فہم مثالیں دے دیتا ہوں تو بات سمجھنا جائے گی ہم اردو زبان میں عام بولتے ہیں چوربہ اس زمانے میں اس زمانے میں یہ لفظ بولا جاتا رہا ہے میں آج اگر یہ کہوں یہاں پر کہ میں نے چوربے کے ساتھ روٹی کھائی ہے تو اس کا ایک مفہوم ہے جو اس زمانے میں جب میں یہ لفظ بول رہا ہوں جب یہ فکرہ میری زبان سے نکل رہا ہے متعرف ہے میرا مخاطف فوراً وہ مفہوم سمجھ لیتا ہے اور اس مفہوم کو سمجھ لینے کے بعد وہ میرے مددہ کو پا لیتا ہے اس میں کوئی اس کو دکت نہیں ہوتی یعنی وہ میں نے چوربے سے روٹی کھائی ہے میں نہ میں کی تاریخ پر غور کرتا ہے نہ نے کی تاریخ کو کریتا ہے نہ روٹی کے بارے میں یہ بحث کرتا ہے کہ یہ کہاں سے لفظ بن کے آگیا ہے نہ کھائی ہے کی تاریخ سے اس کو کوئی دلچسپی ہوتی ہے وہ اگر اردو زبان سے واقف ہے تو میں جیسے یہ جملہ بولوں گا وہ اپنے متعارف علم کی بنیاد پر میرا مفہوم سمجھ لیتا ہے جان لیتا ہے یہ چیز ہے جو زبان میں اصل اہمیت ہوتی ہے اب فرض کیجئے کہ علم و دانش کی کسی مجلس میں کوئی لحسانیات کا باہر ہے اس سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ لفظ شوربہ بنا کیسے ہے تو وہ مثال کے طور پر یہ کہتا ہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ اصل میں یہ لفظ قدیم دری زبان سے ہوتا ہوا آیا ہے شور نمک تو کہتے ہیں اب بھی فارسی میں یہ لفظ اسمانی میں استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے سمندر کو اسی وجہ سے دریائے شور کہا جاتا ہے اور باپ پانی کو کہتے ہیں تو یہ لفظ نمکین پانی کے لیے استعمال ہوتا تھا آہستہ آہستہ ایک خاص طرح کے سالم کے لیے استعمال ہونے لگی ہے یہ اس نے تحقیق بیان کر دی اس تحقیق سے ہمیں روشنی ملی کہ لفظ کیسے بنا ہے اس کے پت منظر کیا ہے لیکن وہ مفہوم جو متکلم نے یہ جملہ بول کر کہ میں نے شوربے سے روٹی کھائی ادا کرنا چاہا تھا اس میں نہ اس تحقیق نے کوئی ذاتہ کیا نہ اس میں کوئی تبیلی وہ مفہوم اپنی جگہ ہے اب دیکھئے کہ یہ بحث اگر لسانیات کے دائرے میں رہی تو اس میں ایک خوصن بھی ہے اس کی داد بھی دی جا سکتی ہے اس سے لفظ بھی اٹھایا جا سکتا ہے لیکن یہ جملہ میں نے اپنے کتاب میں لکھ دیا کہ میں نے شوربے سے روٹی کھائی یعنی کوئی مضمون بیان کرتے ہوئے جملہ لکھ دیا میری کتاب پر دو چار پانچ دس صدیوں گزر گئیں اب اس کے بعد ایک آدمی میری کتاب کی شرعہ لکھتا ہے شرعہ لکھتے وقت تو اس کے لئے فطری اصول یہ ہوگا کہ وہ یہ دیکھے کہ جب یہ کتاب جعوید لکھ رہے تھے اس وقت شوربہ کس مقوم میں استعمال ہوتا ہے یہ فطری اصول ہوگا وہ اگر یہ تحقیق کرے گا اس زبانے کی زبان کی تحقیق کرے گا جانے گا اور اس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ خاص طرح کے سالن کو شوربہ کہا جاتا تھا تو بس وہ میرا مقوم صحیح سمجھ لے گا لیکن اس کے برخلاف اگر اس نے یہ کام شروع کر دیا کہ اس نے لسانیات کی کوئی کتاب کہیں سے اٹھا لی اور لسانیات کی کوئی کتاب اٹھانے کے بعد شوربے کی تاریخ پر تحقیق شروع کر دی اور تحقیق شروع کرنے کے بعد اس نے وہ معلومات حاصل کر لیں کہ شور اصل میں نمک کو کہتے ہیں اور با اصل میں پانی کو کہتے ہیں اور میرے جملے کا یہ مطلب بیان کر دیا کہ میں نے نمکین پانی سے روٹی کھائی ہے تو اصل میں اس نے نہ صرف یہ کے علم پر ظلم کیا ہے مجھ پر بھی ضرور ہے میں یہ بات ہرگز نہیں کہنا چاہتا یہ میرا مدعہ نہیں یہ بات میرے پیش نظر ہی نہیں میں نے نمکین پانی سے ہرگز روٹی نہیں کھائی میں نے ایک خاص طرح کے سالن سے روٹی کھائی تھی میں نے اپنے اس عمل کو اس فکرے میں بیان کیا تھا میری بات کو اس نے سمجھنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ طریقہ غلط یہ طریقہ یہ بات نہ خیال کیجئے کہ دنیا کی کسی ایک آت زبانی میں ہر زبان میں اختیار کیا جا سکتا ہے یہ ہمارے گھروں میں اوالہ ہے ٹیلیویجن فرض کر لیجئے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے ایک ٹیلیویجن خریدا اس زمانے کا ہر آدمی جانتا ہے ٹیلیویجن کیا ہے ایک خاص آلہ ہے اس کو بولتے ہی اس کا ایک تصور آجاتا ہے اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی آدمی لغت پر تحقیق کر رہا ہو تو وہ بھی یہی بیان کر رہے گا کہ ٹیلیویجن ایک اس طرح کا آلہ ہے اس میں اس طریقے سے ایک خاص اسٹیشن سے جو گفتگو بات چیت دکھی جاتی ہے یا کوئی ڈراما کیا جاتا ہے یا کوئی اور اس طرح کی چیز ہوتی ہے وہ نشر ہو جاتی ہے اس میں آواز بھی آتی ہے اس کی تصویر کہنے دیں گا اور اگر وہ چیز اس زمانے تک موجود ہوگی تو ہم کہہ دیں گے کہ وہ ٹیلیویجن جو ہمارے گرم پڑا ہو ہے ہر آدمی جانتا ہے لیکن میں نے ٹیلیویجن خریدا میرے اس جملے پر کوئی آدمی لسانیات کی تحقیق شروع کر دیں اور تحقیق شروع کر کے یہ کہ دیکھیں جی اٹلی کا مطلب تو اصل میں ہوتا ہے انتقال اور اربین کا مطلب ہوتا ہے منظر اس لیے جعوید احمد نے ایک انتقال منظر خریدا تو یہ لسانیات کی تحقیق صحیح ہونے کے باوجود بھی غلط جگہ پر ہو گئی ٹیلیویجن کو ٹیلیویجن کا نام کیوں دیا گیا ہے اس کے لیے لسانیات کی تحقیق کیجئے شوربہ کا لفظ کیسے وجود میں آیا ہے اور اس سالن کو شوربہ کیوں کہتے ہیں اس کے لیے لسانیات کی تحقیق کیجئے لیکن کسی متلم کی بات کا مفہوم جاننے کے لیے اس تحقیق کی پرے کہہ کے برابر بھی کوئی اہمیت نہیں جو آدمی اس طرح کی حرکت کرے گا اس کے بارے میں دو ہی باتیں کہی جا سکتے ہیں یا تو یہ ہے کہ اس بیچارے کو زبان سے عدب سے اسالیب سے کوئی واقعیت نہیں وہ اس معاملے میں بالکل بے علم ہے اور یا یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر اپنی بات متقلم کے موہ میں ڈالنا چاہتا ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک بات لازمان کہنی پڑے گی یعنی یا تو یہ صورت ہو سکتی ہے کہ وہ بیچارہ ایسا بے علم ہے کہ اس کو یہ معلوم ہی نہیں کہ میں نے شوربے کے ساتھ روٹی کھائی اور میں نے ٹیلیوین خریدا ان جملوں کا مفہوم متین کرنے کا طریقہ کیا یا تو اس کو معلوم ہی نہیں بچارے کو کہیں سے اس کو لسانیات کی کوئی کتاب مل گئی ہے وہ اس نے پڑھ لی ہے کہیں سے اس کو پتا چل گیا ہے کہ لفظوں کی ایک تاریخ بھی ہوا کرتی ہے اس کو اس نے کہیں سے سن لیا ہے یا جان لیا ہے اور اس کی بنیاد پر اس نے جو کہنا تک کہہ دیا یا تو یہ صورت ہے اور یا یہ صورت ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ٹیلیوین کے معنی کیا ہوتے ہیں اور وہ جانتا ہے کہ شوربے کا مفہوم کیا ہوتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ اس متقلم کے کلام کو سمجھنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے لیکن جو بات متقلم کے کلام سے نکل رہی ہے وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور جب اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس نے پھر یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ اپنے مخاطب کو بھول بلائیاں میں الجا کر لسانیات کی اس طرح کی بحثیں کر کے متقلم کے مدعا کو بدل دے یعنی یا تو وہ بے علمی میں ہے اور یا پھر یہ ہے کہ وہ اپنے مدعا کو متقلم کے مومے ڈالنا چاہتا ہے یہ دو ہی بات ہیں یہ تو پہلی بات جان لیجی دوسری بات زبان ہی سے متعلق یہ دیکھئے کہ دنیا کی ہر زبان میں ہماری زبان میں بھی تشبیح بھی ہوتی ہے استعرہ بھی ہوتا ہے تمثیل بھی ہوتی ہے یعنی دنیا کی کوئی زبان بھی اس سے خالی نہیں نکال کے طور پر دیکھئے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی جب سے میں نے دوپہر کا کھانا کھایا معلوم ہوتا ہے سینے میں آگ لگی ہوئی میرے اس جملے کو سننے کے بعد اردو زبان سے واقف کوئی عامی بھی یہ نہیں کہے گا کہ ان کے سینے میں کسی آدمی نے دو چار لکنیاں گسا دی ہیں اور ان کو آگ لگی ہوئی ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ یہ آگ کا لفت یا مجازن بولا گیا ہے یعنی اس سے مراد وہ آگ نہیں ہے جو چولے میں جلتی ہے لیکن اگر مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ آرہا تھا میں تو بھئی ہوا یہ کہ ہماری بیغم صاحبہ چولہ دہکا کے بیٹھ گئے انہوں نے کہا میں تو تمہیں چائے پل آکے بھیجوں گی ابھی تو آگ جل رہی ہے ابھی میں اس پر دیکھچی رکھتی ہوں پک جائے گی تی کے چلے جانا اب ان جملوں میں جو آگ استعمال ہوا ہے اگر کوئی آدمی کہے کہ اس سے مراد سینے کی آگ ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بارے میں پھر کیا رائے قائم کی جائے یعنی میں یہ تو مانتا ہوں کہ آگ کا ایک مجازی مفہوم بھی ہے آگ کا ایک حقیقی مفہوم بھی ہے لیکن مجاز اور حقیقت اس کی اصالیم بتے ہیں یعنی ہر آدمی یہ جانتا ہوتا ہے کہ کہاں سینے کی آگ لگی ہوئی ہے اور کہاں چولے کی آگ لگی ہوئی ہے ہر آدمی جانتا ہوتا ہے جب ہم یہ شعر پڑھتے ہیں کہ دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی تو ہم جانتے ہیں کہ یہ کون سی آگ ہے جو برابر دونوں طرف لگی ہوئی ہے کوئی نہیں یہ کہتا کہ یہ سائد تو غالباً کہیں اپنی مومبتی کو دونوں طرف سے جلا کے بیٹھ گئے ہیں ہر آدمی جانتا ہے کہ یہاں دونوں طرف کون سی آگ برابر لگی ہوئی ہے ہر آدمی جانتا ہے لیکن اگر کوئی آدمی اس طرح کے سیاک میں آگ کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ جس میں کوئی کرینہ ہی موجود نہیں ہے اس کو سینے کی آگ حسد کی آگ کے معنی میں لینے کے لیے اور پھر وہ اسرار کرتا ہے کہ وہاں وہ بات داخل کر دے تو بھئی دو ہی باتیں ہوں گی نا پھر بھی یا تو وہ زبان کے انہ سالیب سے جاہل محض ہے نہیں جانتا اور یا یہ بات ہوگی کہ وہ کوئی خاص مقصد ہے جس کے تحت سینے کی آگ کو چولے کی آگ بنانا چاہتا ہے اور چولے کی آگ کو سینے کی آگ بنانا چاہتا ہے دو ہی باتیں ہو سکتے ہیں میرے پاس ایک آدمی آتا ہے وہ آ کر مجھ سے کہتا ہے کہ جی آپ کے وہ شاگر انہوں نے تو تمال کر دیا ایسے حسن و خوبی کے ساتھ بات کی اور ایسی شان اور وقار کے ساتھ بات کی کہ بس مخاطب کے چھکے چڑھا دیئے ہم نے کہا تم تو بھئی شیر آدمی ہے ان جملوں میں میرے کسی مخاطب کو بھی یہ شبہ نہیں ہوگا کہ اس شیر سے مراد وہ شیر ہے جس کو میرے بچے چڑھیا گھر میں دیکھ کیا ہے آدمی جانتا ہے کہ ہاں شیر کا کیا مفہوم لیکن اگر یہی جملہ فرد کی جائے میں بولوں اب اس وقت بچوں نے بہت تنکر رکھا ہوا تھا انہوں نے کہا جی ہم تو چڑھیا گھر میں جا کے شیر دیکھیں گے اور آپ یہ کہیں کہ وہ چڑھیا گھر میں ایک بہادر آدمی کو دیکھنے کے لیے گئے تھے تو میں اس کے بارے میں کیا رائے قائم پر یعنی ایک مقصود سے آکو سباک ہے تمثیل کا بھی بلکل یہی باملہ ہوتا ہے ہم کسی چیز کو جب مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں تو اس میں ایسے الفاظ ایسے جملے لے آتے ہیں جس سے ہمارا مخاطب جان لیتا ہے کہ یہ بات ہم مثال کے طور پر پیش کر رہے ہیں ایک بہت عالی درجے کا خطیب حضرت مسیح علیہ السلامی کو دیکھی تم کو میں چاہتا ہوں تم جس کے انتظار میں ہو تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم گویا گیارہ کماریاں ہو تیل کی کپیاں بھر کے بیٹھی ہو تم کو معلوم نہیں کہ دولے نے کس وقت آنا ہے تم انذار کر رہی ہو کہ دیا جلاتی رہیں گی لیکن جب دولے کے آنے کا وقت ہوا تم سب سو گئی یعنی یہ تمثیل ہے اس تمثیل میں ہر آدمی جانتا ہے کہ ایسے قرائن موجود ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ واقعی حضرت مسیح کے وہاں قوم میں کوئی گیارہ دولنیں تھیں اور وہ تیل کی کپیاں لے کے بیٹھی ہوئی اپنی قوم کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ تم زمین کا نمک ہو اگر یہ نمکی اپنی نمکینی سے محروم ہو گیا تو پھر کیا باقی رہ جائے گا یہ معلوم ہے کہ یہاں زمین کا نمک کس معنی میں استعمال ہوا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوہستان نمک کا نمک ہے اس تمثیل کو سنتے ہی آدمی جان لیتا ہے کہ مدہ کیا ہے فریسیوں اور فقیوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ بدبختو تم نے میرے شاگردوں پر اعتراض کیا کہ انہوں نے ہاتھ دو کر کھانا نہیں کھایا تم تو وہ ہو کہ مچھروں کو چھانتے ہو اور اونٹوں کو نگلتے ہو ہر شخص جانتا ہے کہ اونٹ کو نگلنے سے مراد کیا ہے یعنی وہ اونٹ جو سہرائے عرب میں پایا جاتا ہے اس کو سموجہ نگل لینا مراد نہیں ہے یہاں اس سے خاص مجاز کا مفہوم مراد ہے ایک بڑی اندہ تمثیل میں انہوں نے یہ بات بیان کیا ہے انہوں نے الفاغ اور صالیب بتا رہے ہیں اس کے لئے کوئی شرع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی آدمی جان لیتا ہے لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر اپنی امت کی طرف سے سو اونٹ زبا کیے اور کوئی آدمی یہ کہے کہ اس موقع پر انہوں نے اصل میں بہت بڑی بڑی باز حقیقتیں زبا کر دی اور زبا کرنے سے مراد یہ تھا کہ انہوں نے سب حقیقتوں کو پگڑا جو عرب کی جاہلیت میں مانی جاتی تھی اور اپنے پاؤں کے نیچے رکھ دیا تو ظاہر ہے کہ اس سیاق میں اس سواق میں اس مقوم کے لیے کوئی گنجائش نہیں کسی طرح بھی نہیں بنتی زبان کے اندر یہ چیزیں مسلمات کی حیثیت ہر وہ آدمی جو اردو جانتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ ان معاقع پر وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں کلام میں کہ جن چیزوں کو آدمی سمجھ لیتا ہے اور وہ یہ جان لیتا ہے کہ بات کیا کہی جا رہی ہے قرآن مجید میں بھی جو زبان استعمال ہوئی ہے اس میں یہ ساری چیزیں یعنی اس میں جتنے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ہم ان کے مادوں کی تحقیق بھی کر سکتے ہیں ہم یہ بھی جان سکتے ہیں کہ وہ مختلف عدوار میں ترقی کرتے ہوئے اس مقوم تک کیسے پہنچیں لیکن یہ بات کہ وہ تحقیق اس مقصد کے لیے کی جائے کہ یہ معلوم ہو کہ لفظ میں یہ معنی پیدا کیسے ہوئے ہیں یہ تو لسانیات کی بڑی عالی بحث ہوئی اور وہ تحقیق اس مقصد کے لیے کی جائے کہ لفظ کا وہ مفہوم جس میں وہ آج استعمال ہوتا ہے یا اس وقت استعمال ہوتا تو اس کو تبدیل کر کے ایک نیا مفہوم اس میں داخل کر دیا جائے تو یہ وہی چیز ہوگی میں نے بھی بیان کیا بھئی یہ میں لفظ بول رہا ہوں لفظ میں نے کہا میری زبان سے ایک لفظ نکلا لفظ کے معنی جانتے ہیں عربی زبان کا مزدر ہے مزدر عربی قائدے کے مطابق اس میں فائل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اس میں مفہول کے معنی میں بھی یہ ملفوظ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے وہاں بھی اس کے یہی معنی ہے یہاں بھی اس کے یہی معنی ہے لیکن اس کے تحقیق کیجئے نا اس کی مادے کی تو اس کا مطلب ہے پھینکی ہوئی چیز کسی چیز کو اگر پھینک دیں تو کہیں گے لفظ آپ یہ کہ فرض کیجئے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے ایک لفظ بولا اور آپ یہ کہیں کہ اس نے ایک پھینکی ہوئی چیز بولی تو اس تحقیق کی کوئی کیا داد دے گا تو یہی کہے گا کہ یا تو آپ زبان سے بالکل واقع نہیں ہیں آپ کو واقعہ یہ ہے کہ وہی صورت ہو گئی ہے کہ خدا گنجے کو ناکن نہ دے کوئی چیز ادردور سے کہیں سے اٹھا لیا آپ نے اور اٹھا کر آپ نے اس میں سے کچھ چیزیں جمع کر کے یہ خیال کر لیا ہے کہ ایک چیز مادہ بھی ہوتا ہے ایک چیز لفظ کی تحقیق بھی ہوتی ہے یہ کہیں سے مل گئی میں یہ ارز کرتا ہوں کہ عربی زبان میں ایک تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے لغت اس حصول پر ترطیب دیا ہے ان میں ایک تو ہمارے امام راگب ہیں جن کی مشہور قرآن مجید کے مفردات پر لغت ہے اور دوسرے ایک اور صاحب ہیں جنہوں نے مقائش اللغا لکھی ہے ان دونوں نے یہ کیا ہے کہ یہ چیز اپنے لغت میں بیان کی ہے لسانیات کے پہلو سے کہ یہ لفظ حقیقت میں تھا کیا یہ چیز بیان کی ہے یہ چیز فرض کیجئے کہ کسی آدمی کے سامنے آگئی اس نے یہ سوچا کہ گلی کے بھاگوں چھینکہ ٹوٹا یہ مل گئی مجھ کو اب یہ مل گئی ہے تو میں اس کے ذریعے سے تشبیعوں کو استاروں کو مطالب کو مفاہیم کو ہر چیز کو بدل ڈالوں گا یا تو میں نے عرض کر دیا کہ وہ یہ حرکت اس صورت میں کر سکتا ہے کہ وہ زبان سے اس کے قوائد و اسالیت سے بالکل نہ واقع ہو اور یہ اس صورت میں کر سکتا ہے کہ وہ جانتے بوجھتے ایک بات کو نہیں ماننا چاہتا اور ایک دوسری بات متقلم کے موں میں ڈالنا چاہتا ہے اور اس نے اس کو ایک ہتھار کے طور پر استعمال کر لی عربی زبان ہی نہیں اردو زبان میں بھی ایک اور چیز ہی ہوتی ہے کہ کسی چیز کا عرف کیا ہے یہ عرف نہ صرف یہ کہ معاشرے میں ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر بعض اوقات ایک شاعر اور ایک عدیب اور ایک محقق اور ایک فلسفی اپنے کلام میں تخلیق کر لیتا ہے اللامہ اقبال نے اپنے کلام میں خودی کو جسمانی میں استعمال کیا ہے وہ ان سے پہلے اشاق کلمہ دوم کسی نے استعمال کیا جس مفہوم میں انہوں نے استعمال کیا خودی ہمارے ہاں ایک برے مفہوم میں استعمال ہوتا تھا لیکن اس لفظ کا انہوں نے ایک مخصوص مفہوم لیا اور اس کو اپنے فلسفے میں بڑی عالی جگہ دی یہ ان کا عرف ہے یہ لفظ اب اپنے لغوی مفہوم میں نہیں رہا اللامہ اقبال کے کلام میں اس کو اس کے اس عرف کی روشنی میں دیکھا جائے گا اور عرف کی روشنی میں سمجھا جائے گا میں نے اس سے پہلے بھی یہاں یہ مثال دی تھی کہ ہمارے ہاں اب بھی اس وقت بھی ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ گاڑی جس کو ہم پیزگام کہتے ہیں وہ بھی پیسنجر ٹرین ہے اور وہ گاڑی جس میں سائیوال شریف سے بیٹھ کر آ جائی ہے اور ہر آسٹیشن پر رکھتی آئے وہ بھی پیسنجر ٹرین ہے بھئی لغت کے لحاظ سے تو مسافر گاڑی ہیں دونے لیکن اگر کوئی آدمی ہمیں آکے یہ کہتا ہے کہ میں پیسنجر ٹرین سے آیا ہوں تو کوئی آدمی اس سے پیزگام نہیں سمجھے گا یہ معاشرے کا عرف ہے یعنی لفظ کی لغت میں وہ مفہوم موجود ہے لیکن معاشرے کے عرف نے اس کو بلکل دوسرے مفہوم میں مستعمل کر دیا یہ چیوے ہیں جو زبان کے اندر ملہوز رکھنی چاہیے اب میں یہ ارز کرتا ہوں کہ پرویس صاحب نے کیا کیا انہوں نے یہ کیا یہ جو میں نے ابھی مثالیں دی قرآن مجید کے عرف کو وہ عرف جو معاشرے نے پیدا کیا وہ عرف جو سیاک سباک نے پیدا کیا وہ عرف جو متکلم نے پیدا کیا ملہوز رکھے بغیر اللہمہ اقبال کے کلام میں خودی کا وہ مفہوم داخل کر دیا جو لغت میں لکھا ہوا تھا اسی طرح سے ایک مقام کے اوپر کوئی کرینہ نہیں جملہ یہ ہے کہ میری بیوی چولے پر آگ جلا کر چائے پکا رہی اور وہ مصر ہیں اس بات کے اوپر کہ یہاں آگ سے مراد حسد کی آگ میں مثالیں عرض کر رہا ہوں ایک چیز میں تشبیح اور استعارے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے زبان عبا کرتی ہے کہ وہاں مانا جائے وہ اس کو تشبیح اور استعارے کے مفہوم میں لے رہے ہیں اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو بات متقلم کہنا چاہتا ہے وہ کہیں کہیں چلی جاتی ہے اس کے لئے وہ کیا طریقے استعمال کرتے ہیں وہی طریقے استعمال کرتے ہیں جو میں ابھی بیان کر دی ہے یعنی یہاں لفظ کہ اس مفہوم کو انہیں قبول نہیں کرنا ہوتا یا یہ کہیے کہ ان کو غلطی لگی ہوئی ہے دونوں ہی صورتیں ہو سکتی ہیں تو وہ یہ کریں گے کہ وہاں اس کے مادے کی تحقیق پیش فرما دیں گے اس مادے کی تحقیق سے وہ ایک نیا مفہوم پیدا کریں گے اس لفظ میں اہلِ عرب اس سے واقف ہی نہیں ہوں گے اہلِ اردو بھی واقف نہیں ہوں گے لیکن وہ نیا مفہوم پیدا کر کے وہ آیت کی تعبیل کر دیں گے جیسے میں نے عرب کیا نا کہ وہ مادے کی تحقیق کریں گے اور میرا یہ جملہ کہ میں نے ایک ٹیلیویجن خریدا اس کا مطلب یہ بیان کر دیں گے کہ میں نے ایک انتقال منظر خریدا اور اس کو نظر انداز کر دیں گے تمثیل وہاں پیدا کر دیں گے یہاں تمثیل کا کوئی کرینہ ہی نہیں تشبیح وہاں پیدا کر دیں گے یہاں تشبیح کا کوئی کرینہ ہی نہیں تو یہ واقعہ ہے کہ میں چونکہ طبیعت کے اعتبار سے کچھ اس مزاج کا آدمی ہوں کہ میں آخری درجہ میں حسنِ ذن قائم کرتا ہوں لیکن میں نے ان کو اس وقت بھی پڑا تھا تو بڑی مشکل سے مجھے اپنے حسنِ ذن پر قائم رہنا نصیب ہوا اور میں نے اس وقت اس لیکچر کو دینے سے پہلے ان کی چیزیں دوبارہ دیکھیں تو واقعہ ہے کہ بس میں اپنے آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ بھائی حسنِ ذن قائم رکھتا ہوں ورنہ اس پہلی بات کے لیے گنجائش نہیں بنتی کسی طرح بھی کے غلطی لگی ہوئی ہے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بعض قرآنِ مجید کی سری باتوں کو نہیں ماننا چاہتے اور جب نہیں ماننا چاہتے تو پھر اس کے بعد وہ یہ طریقے اتیار کر لیں یہ صاف معلوم ہوتا ہے لیکن میں اپنے اس تاثر کے باوجود یہ کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ان کو غلطی لگی یعنی یہ صاف معلوم ہوتا ہے میں ابھی مثالیں پیش کروں گا تو آپ بھی جان لیں گے کہ یہ میں تاثر کس وجہ سے قائم کرتا ہوں دیکھئے یہ میرے سامنے ان کی مفہوم القرآن ہے یہ میرے سامنے ان کی نغات القرآن ہے مفہوم القرآن میں انہوں نے قرآنِ مجید کا مفہوم بیان کیا ہے اپنی تحقیق اپنے علم کے مطابق پورے قرآن پر ہے اور لغات القرآن میں انہوں نے جو مفہوم بیان کیا ہے اس کا پس منظر اس کا علمی استدلال واضح کی ہے یہ دونوں میرے سامنے ہیں ان دونوں میں سے میں بہت سی مثالیں تشبیح پیش نہیں کر سکتا کہ وقت محدود ہے لیکن میں اپنے مددہ کو چند مثالیں پیش کے واضح کر دیکھا اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا اس معاملے میں کیا روئیہ رہا ہے کیا نکتہ نظر رہا ہے مفہوم القرآن میں جناب غلام احمد صاحب پرویز نے سورہ نمل میں ان مقامات کی شرع فرمائی ہے جن مقامات میں حضرت سلیمان و حضرت دعوت کے واقعات درے بیسا ہیں یہ خیال نہ کیجئے گا کہ یہ جو میں دو تین مثالیں پیش کر رہا ہوں اس نکتہ نظر کی نمائندہ مثالیں یہی ہیں یہ میں نے تفہیم مدعہ کے لیے یہ محسوس کیا کہ آسان ہے سمجھانی پیش کر رہا ہوں ورنہ یہ تینوں کی تینوں جلدیں اگر شروع سے پڑھنی شروع کر دی جائیں تو ان میں سے ہر صفحہ اس کی مثال ہے جو کچھ انہوں نے قرآن مجید کے ساتھ کیا یہ دیکھئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر اپنے ہاں سے نکلا ہے قرآن مجید اس کو بیان کر رہا ہے اب اس لشکر کا ذکر قرآن نے کیا کہ یعنی حضرت سلیمان کے لیے ان کا سارا لشکر اکٹھا کیا گیا اس میں جن بھی تھے اس میں انسان بھی تھے اس میں پرندے بھی تھے اب اس میں لفظ جن عربی زبان کا معروف لفظ ہے میں کہتا ہوں اردو زبان کا بھی معروف لفظ ہے اسی طریقے سے لفظ انس عربی کا بھی معروف لفظ ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے انسو جان اور تیر ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں ان کے لیے یہ تو آسان ہے کہ وہ یہ مان لیں کہ انس کا مطلب تو آدمی ہے اس لیے کہ آدمی تم عرل پائے جاتے ہیں اس دنیا میں روز دیکھتے ہیں لیکن جن اور پرندے یہ بھی سلیمان کے لشکر میں شامل تھے ہے تو لگتا نا بڑا مشکل کام ہے اس کو باننا تو اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے یہ کیا کہ جن اور تیر دونوں کو تختہ مشک بنایا جن کو کیسے بنایا بلکل اسی طرح جیسے میں نے شوربے کی مثال پیش کی معروف لفظ ہے عربی کا اگر کوئی آدمی اس پر تحقیق کرے تو تحقیق کر کے یہ کہے گا کہ یہ جنوں کو جن اس لیے کہتے ہیں یعنی یہ کہے گا جنوں کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ عربی میں جنہ جنوں کے معنی ہوتے ہیں چھپا ہونا تو یہ چونکہ نظر نہیں آتے اس وجہ سے ان کو جن کہا جاتا ہے ایک دوسرا آدمی کیا کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ جنہ جنوں کے معنی چھپے ہونے کے ہوتے ہیں لہٰذا چھپی ہوئی کوئی مخلوق وہ کوئی سہرہ کے باشندے بھی ہو سکتے ہیں شوربہ ہو گیا یعنی جو میں نے مثال پیش کی اسی کے روشنی میں دیکھ لیجئے تو یہ انہوں نے کیا اچھا یہ تو چلیے ہو گیا اب مسئلہ پیدا ہوا تحر کا وہ عربی زبان کا اتنا معروف لفظ ہے پرندوں کے معنی میں کہ دوسرا کوئی لفظی شاید تلاش کرنا مشکل ہو جائے بہت معروف لفظ ہے لیکن اس کو بھی لینا مشکل ہوا تو انہوں نے اس کی تحقیق کی اب جن کی تحقیق تو خیر سادہ ہے میں نے ارز کر دی ذرا یہ دیکھئے کہ انہوں نے اس کی تحقیق جو کی ہے وہ کیا ہے لفظ تیر کو سامنے رکھئے اور پھر اندازہ کیجئے کہ یہ سب کس طرح ہوتا ہے لفظ تیر کے اوپر بحث کرتے ہوئے اس کے مختلف مفاہین بیان کرتے ہوئے لغات القرآن میں لکھتے ہیں فرسن مطار فرسن مطار اور تیار ہوشار اور تیز رفتار گھوڑے کو کہتے ہیں سورہ نمل میں ہے کہ حضرت سلیمان کے لشکر جن انس اور تیر پر مشتمل سے جن سے مراد وحشی قبائل ہیں انس محضب آبادیاں اور تیر تیز رفتار گھوڑے یہ مفہوم اور فرمایا آپ نے کہا سے نکلا پوری عربی زبان میں اس کے تمام لغتوں میں اس کے تمام استعمالات میں ایک مثال بھی پیش نہیں کی جا سکتی کہ تیر گھوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہو بھئی میں بھی یوں بول سکتا ہوں میں بھی یوں بول سکتا ہوں کہ یہ گھوڑا کیا ہے یہ تو اڑتا ہوا پرندہ ہے بول سکتا ہوں سمجھے نہیں بات لیکن یہ لفظ اگر فرد کیجئے کہ مجھے مجاز کے معنی میں استعمال کرنا ہو تو کوئی کرینہ ہوگا جس میں میں استعمال کروں گا اگر کرینہ موجود نہیں ہے تو پھر اس کے معنی پرندہ ہی کی ہوں گے اب اگر کوئی آدمی فرد کیجئے یہ کہے کہ یہ جو بس جا رہی ہے جس کے پیچھے لکھا ہوا ہے پپو تیارہ دیکھا ہوگا ہمارے روز چلتی ہیں بسیں تو تیارہ جو ہے وہ تو اصل میں جہاز کو کہتے ہیں لہٰذا یہ جہاز ہے یہاں انہوں نے کیا کیا فرسن تیار یہ مثال دی تیز رفتار گھوڑا جب فرس کا لفظ ساتھ بولا جائے گا جب تیار بولا جائے گا تو یہ معنی اس میں تعدہ ہو جائیں گے یہ معنی مجازن تعدہ ہوتے ہیں ہم نے اسی مجازی مفہوم میں جہاز کو تیارہ کہنا شروع کیا ہوگا اپنی زبان میں لیکن جب لفظ تہر ان سارے کرینوں سے بالاتر ہو کے آئے گا تو اس کے معنی گھوڑے کے کیسے ہو جائیں گے وہ تو پرندہ ہی رہے گا کوئی امکان نہیں اس بات کا تو انہوں نے یہ لے لیا اس کو سامنے رکھیے اور اس کے بعد ذرا آگے دیکھیں ان کو یہ اکھال ہوا کہ رسالے کے گھوڑے بھی کہنا ذرا مشکل کام ہے یہاں تو انہوں نے ترجمہ کیا ہے سلیمان کے لشکروں میں شہروں کے محضب باشندے جنگلوں اور پہاڑوں کے دیوہت الوحشی اور قبیلہ تیر کے شہصوار سب شامل وہاں سے وہ یہاں تک قبیلہ تیر ہو گیا یہاں کچھ غرابت نحسوس ہوتی ہے اگر وہی مفہوم لیا جائے تو تو یہ انہوں نے کر دیا یہ قبیلہ تیر کیا چیز ہے کسی قبیلے کا نام پڑھانے لینا ہو تو اس کے لیے کیا یہی طریقہ ہے کہ اب تیر کہہ دیا جائے ساری دنیا اس مصیبت میں پڑھی رہے پرندے اور اس سے مراد و قبیلہ اگر کسی قبیلے کا نام بھی اتیر ہو تو اس کے لیے کرینہ ہوگا شواہد ہوں گے زبان کے اندر وہ چیز موجود ہوگی کہ اس کو جان لیا جائے اچھا یہ بات کہ سہرہ کے باشندے سہرہ کے باشندے جنگل میں رہنے والے ان کے لیے معروف لفظہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے آراب اگر فرق کر لیجئے کہ حضرت سلیمان کے لشکر میں یہ تھے تو قرآن نے جہاں سہرہ کے باشندوں کا ذکر کیا قالت العرب و آمنہ معروف لفظ ہے ایک معروف لفظ کو چھوڑ کر قرآن مجید نے ایک لفظ بنایا جن جس سے نعربی واقف تھی نعرب واقف تھے دونوں اس کے بعد یہ دیکھئے فرماتے ہیں کہ جب یہ سب لشکر ہو گئے تیار حتی اضا عطا علا وادن نمل یہاں تک کہ وہ وادی نمل میں آئے یعنی یہ ظاہر ہے کہ نمل عربی زبان کا معروف لفظ ہے چیونٹیوں کے لئے بولتے ہیں چیونٹیوں کی وادی میں آئے مشہور پرانے مجید کا یہ مقام ہے لوگ جانتے بھی ہیں اسے ان کے لئے یہ بڑا مشکل ہے کیونکہ جو آگے بات بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں چیونٹی نے گفتگو کی اور وہ حضرت سلیمان نے سن لی یہ ماننا بہت مشکل کام ہے وہ نہیں ماننا چاہتے اس کو جب نہیں ماننا چاہتے دیکھیں انہوں نے کیا کیا وہ یہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سلیمان کو معلوم ہوا کہ سباہ کی مملکت اس کے خلاف سرکشی کا ارادہ رکھتی ہے چنانچہ وہ بطور حفظ ماہ تقدم اس کی طرف لشکر لے کر روانہ ہوا راستے میں وادی نمل پڑتی تھی ملک سباہ کی طرح اس مملکت کی سربراہ بھی ایک عورت تھی جب اس نے اس لشکر کی آمد کی خبر سنی تو اپنی رعایہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں جا کر پناہ گزی ہو جائیں یہ وادی نمل میں عورت تھی نمل تک پہ چلیئے میں ان کی بات مان لیتا قرآن مجید نے کہا کالت نملتن ظاہر ہے کہ نمل اس میں جنس ہے نملہ چونٹی کو کہتے ہیں اب وہ یہ کہتے ہیں کہ نملہ کا لفظ کا مطلب ہے نمل قبیلے کی عورت اگر یہ ان کی سربراہ تھی تو عربی کے کس قائدے کی روح سے یہ نقرہ استعمال ہو سکتا ہے یہ نملہ تو نہیں کہہ سکتا دی نملہ ہی کہیں گے لیکن قرآن میں تو یہاں کالت نملتن ہے اچھا دوسری بات یہ کہ نملہ اس کا نام تھا اس عورت کا نام تھا یہ بات تو نمل سے معلومت ہے کہ صحیح نہیں ان کی بات بھی یہی ہے نملہ سے مرادہ قبیلہ نمل کی ایک عورت تو بھائی مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی عورت قبیلہ اوس کی ہو تو اس کو عربی میں کیا کہیں گے اوسا یا اوسیا اگر کوئی قبیلہ بنی عبد شمس کی ہو تو کیا کہیں گے اب شمیہ کہیں گے یا اب شما یا اگر فرض کیجئے کہ قرآن مجید نے یہاں یہ کہنا ہوتا کہ قبیلہ نمل کی عورت تو قرآن کہتا کالا نملیہ یہ کہتا یعنی عربی میں اس کی تو کوئی گنجائش نہیں اس نسبت کے لیے تو یہ کہتا نا پاکستانی بولیں گے نا آپ وہی نسبت کی یہ لگائیں گے اس کے بعد وہ لفظ بنے گا عثمانی میں ان سب چیزوں کو ان بلکل نظر انداز کر دی یہ زبان کے مسلمہ حصول سب کو نظر انداز کر کے ان کی سرواب یہ ایک عورت تھی اور اس کا نام اس لیے نملہ آیا ہے کہ وہ قبیلہ نمل سے تعلق رکھتی یعنی یہاں اگر فرض کر لیجے کہ اس کو قبیلہ نمل کی عورت کے معنی میں لے لیجے تو معنی ہوئے کہ ایک عورت نے کہا کالت نملہ تن اور اگر اس کو اس معنی میں لینا چاہیں گے تو عربیت تیرو سے ضروری ہوگا کالت نملیہ تن کہا جائے اب شمیہ تن نوسیہ تن مدنیہ تن یعنی آپ علاقے سے نسبت کریں آپ قبیلے سے نسبت کریں مہارل اسی طرح بولیں گے کوئی چارہ اس کے سوا نہیں تو یہ انہوں نے اس کے ساتھ کیا اب اس کے بعد دیکھئے اس سے پیچھے آیا ہے علمنا منطقت تیر یعنی حضرت سلیمان نے اپنے اوپر اللہ کا یہ احسان بیان کیا ہے کہ ہم کو پرندوں کی زبان سکھائی گئی منطق معروف لفظ تیر بھی معروف لفظ مشکل ہے یہ ماننا تیر تو ہو گئے نہ رسالے کے گھوڑے ان کے نزدیک اور منطقت تیر سے مراد یہ ہو گئی کہ رسالے کے گھوڑوں کو صدانے اور استعمال میں لانے کے طریقے اللہ تعالیٰ نحم کو سکھائیں توالیہ ہے کہ عربی زبان کا کوئی جاننے والا لفظ منطق کو اسمانی میں بولے گا اور تیر کو اسمانی میں بولے گا اس کا کوئی امکان نہ اردو میں ہے نہ عربی میں ہے لیکن یہ ہے کہ جب وہ آئے اس بات پر کر دیا انہوں نے اس کے بعد دیکھئے کہ جہاں پر ملکہ سبا کا تخت لانے کا ذکر ہے اس نے کہا قَالَ يَعِيُّ الْمَلَا وَا يَعِيُّكُمْ يَعْتُونِ يَعْتِينِ بِعْشِيَا قَبْلَا يَعْتُونِ مُسْلِمِينَ یعنی مجھے کون اس کا تخت لا کر دے گا تخت لا کر دے گا سادہ ترجمہ ہے اس کے سوا لفظوں کا مفہوم وہ بھی کوئی اور نہیں کر سکتے میں نے یہ کہا کہ سلیمان نے ملکہ سے کہا کہ مجھے کون اس کا تخت لا کر دے گا وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت میں سلیمان نے یہ کہا تھا کہ مجھے اس کے پایا تخت کو فتح کر کے کون دے گا اس سیاق میں اس اسلوب میں اس کی کوئی گنجائش نہیں لیا ہی نہیں جا سکتا اس کے لئے عربی زبان کے معروف حصالیب ہیں اس کو تو پڑھنے کے بعد اردو میں بھی اس جملے کو پڑھنے کے بعد وہی مفہوم سمجھا جائے گا جو آکھل آدمی سمجھتا ہے اس میں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ مفہوم آپ لے لیں اس کے بعد جو کچھ آگے ہوا ہے اس کے بارے میں میں کیا عرض کر سکتا ہوں اسی کو آگے بڑھاتے چلے گئے ہیں یہاں تک کہ یہ نوبت بھی آگئی ہے کہ میں اگر اس سفرے کے اوپر تفسرہ کروں تو میں یہ بتاؤں کہ ایسے ایسے تضادات کا سامنا ان کو کرنا پڑا ہے کہ بڑی درچس تور پیال پیدا ہو گئی ان نے کہا کہ فتح کر کے اس کو لائیے اب وہاں یہ مقالمہ ہو گیا کہ کون آئے گا ان کا ایک صاحب نے کہا کہ میں یہاں آپ کے پڑا اٹھانے سے پہلے پہلے فتح کر کے آ جاؤں گا پاہے تک کو دوسرے صاحب نے جن کے پاس معلوم نہیں کس چیز کا کوئی علم تھا انہوں نے یہ کہا کہ بھر آپ پلک جپکیے ہیں فتح کر کے آ جاؤں گا پلک جپکیے یہ محاورہ فتح کر کے آنے کے لئے استعمال ہو سکتا ہے بھئی جائیں گے لڑیں گے کوئی دیر کے بعد ہرحال گھنٹے دو گھنٹے سے لے اچھا اس کے بعد دلچسپ صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ حضرت سلیمان نے اس کا تخت مگوا لیا جب مگوا لیا تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ اصل میں یہ پیدا ہو گیا تھا کہ انہوں نے جب ان کے پاس جنگ میں تو فتح ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ اب نکیرو ارشاہ اب جاؤ اور اس کے پائے تخت کو رند دالو اور شکست کھا گئی اس نے شکست تسلیم کر لی پائے تخت کو رندوانے کے لیے حضرت سلیمان کے افساد برپا کرنے والے بادشاہ تھے لیکن وہ مفہوم کیونکہ نہیں لینا تو اب اس کے پائے تخت کو رند ڈالو اب اس کے بعد حضرت سلیمان اس کو لے کر گئے سارا پائے تخت برباد کر دیا گیا یہ وہ دین ہے کہ جس دین کے اندر ایک درخت کاٹنے کے لیے بھی حجت چاہیے ہوتی ہے پائے تخت کے بعد ملکہ سباہ کو لے جایا گیا وہ بیچاری پتہ پانے کے بعد مغلوب ہو چکی ہے اس کو لے جایا گیا اور کہا گیا کہ یہ تمہارا تخت پائے تخت ہے کسی طرح کا ہے وہاں ہے نا کہ ان کو تخت دکھایا گیا اور یہ کہا گیا کہ کیا یہ تمہارا ہی تخت ہے اس نے کہا کہ وہ چیزی طرح کا تھا اب اس کے نتیجے میں جو حضرت سلیمان اصول جنگ اصول جہاد کے ساتھ ہوگئے اس سے کوئی دلچسپی نہیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ بات کے تخت کو اٹھا کر اگر چشم دزن میں لے آیا جائے یہ ماننے کے لئے طبیعت آبادہ نہیں یہ میں نے اس اصول کی مثال پیش دی اب اس کے بعد صرف چند تیزیں سن لیے اور یہی امید یہ ہے کہ بہت کفائیت کر جائیں گی اس سارے نکتہ نظر کو جاننے کے لئے مفہوم القرآن میں یہ ذرا ملائضہ فرمائیے سورہ تقویر بہت دفعہ سنی ہوگی قرآن مجید کی معروف سورہ ہے بہت مشہور سورہ ہے اس میں قیامت کے اس زلزلے کا ذکر ہے کہ جس میں پہاڑ اپنی جگہ سے چل پڑیں گے ستارے اپنے مقام پہ گر پڑیں گے سورج پر تیرگی چھا جائے گی ذکر ہے اس کا بہت معروف الفاظ میں بلکل واضح مفہوم ہے اس میں وہ آیت بھی آتی ہے کہ جو قرآن مجید کے اسلوب کا شاکار ہے کہ وہ زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس گناہ میں قتل کیا گیا جو عرب عام طور پر لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیتے ہیں اس کے لئے مہودہ کا لفظ میں اگر یہیں بیٹھا بیٹھا کلام عرب کے اس کے لئے شوایط پیش کروں اتنا عام لفظ ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے تو واقعہ ختم ہی ہوں گے اب ذرا میں اس پر کوئی تفسرہ نہیں کروں گا صرف سن لیجئے کیا کیا انہوں نے جتنی میں نے آیات پڑھیں ان کا ترجمہ سن لیجئے کسی آنے والے دور میں جب انسانوں کے خودساختہ نظام تمدن و معاشرت کی جگہ قرآنی نظام لے لے گا تو اس وقت کی انقلابی قیفیات کے مطلق یوں سمجھو کہ ملوکیت کا نظام لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا یہ ایزہ شمس و قبرت ہے یعنی سورج تارتیرہ ہو جائے گا ملوکیت کا نظام لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا اور ان کے احالی موالی چھوٹی چھوٹی ریاستیں سب جڑ کر نیچے گر جائیں گی یہ ایزہ نجوم ان کا درست ہے ستارے اور اس کے بعد ہے نا کہ وید الجبال و سویر پہاڑ چلا دیا جائیں گے سنیے اور پہاڑوں جیسے محکم عمراء اور رعوسہ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے اور جن رسل و رسائل مثلا اونٹوں کو اس وقت اتنی اہمیت دی جارہی ہے وہ سب بیکار ہو جائیں گے ایزہ اشارہ اتلت اور سنیے اور وحشی اور نامانوس قومیں بھی استعمائی زندگی کی طرف آتی ہوں گی وہ ہے نا کہ ایزہ وحوش و حشرت سب جانور جمع ہو جائیں گے قیامت کے اس زلزلے میں اچھا وہ ایزہ البحار و سجرت اور سمندروں میں آپ مرفت کا سلسلہ اتنا وسیع ہو جائے گا کہ ہر وقت بھرے بھرے دکھائی دیں گے اور ان کے کناروں کی بستیاں بھی بڑی آباد ہو جائیں گے یعنی منوڑا بھی آباد ہو جائے گا کراچی بھی آباد ہو جائے گا کولنپور بھی آباد ہو جائے گا آگے سنیے اور جب اطراف و اقناف عالم کی آبادییں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جائیں گی اب جناب اس آیت کو ذرا دلتھام کے سنیے اور جب ان لڑکیوں کے متعلق جنہیں معاشرہ زندہ درگور کر دیتا ہے اور ان بیچاریوں کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا پوچھا جائے گا کہ انہیں بلاکر کس جرم کی پاداش میں زبا کیا جاتا رہا ہے یعنی جب عورتوں کو ان کے حقوق دلائے جائیں گے یہ اس زمانے کی خبر ہے نا جس میں اب اور آگے دیکھئے ظاہر ہے کہ زمانہ یہ ہے جس میں ہم اس وقت دی رہے ہیں اور جب اخبارات اور رسائل جگہ جگہ پھیل جائے یہ ایک طاتبہ ایک کلاب ہے اس پر میں کیا تفسرہ کر سکتا یعنی میں نے جو اصول بیان کیے ہیں ان کی روشتی میں دیکھ لیجئے کیا کیا ہے انہوں نے زبان کے عورت کو زبان کے سیاق کو اس کے سباق کو الفاظ کے ان مدلولات کو جو بالکل واضح ہیں تشبیح اور تمثیل کے ان طریقوں کو جن میں دوسری رائے نہیں ہو سکتی بلکل تلپٹ کر کے ہمیں اخبارات اور رسائل کی دنیا میں پہنچا دیا ہے اور وہ زندہ گاڑی ہوئی لڑکی واقعہ ہے کہ قرآن میں وہ عائد پڑھ کے طبیعت لرز رٹھتی تھی معلوم ہوا کہ وہ اس زمانے میں جو عورتوں کو حقوق دلائے جا رہے ہیں قرآن نے اس کی خبر دی تھی کہ یہ بیچاریاں جو گھردر میں بند کر دی گئی تھی یہ سڑکوں پر نکل آئیں گی اور بیوٹی سیلون میں بیٹھ کر جا کر بیٹھ کریں گے اس لیے کہ ان کے حقوق میں بدلائی گے یہ یعنی اس زمانے کی تصویر ہے اس کی روشنی میں اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پرویس صاحب نے قرآن مجید کے ساتھ کیا پاکنا چکے یعنی میں پوری دیانتداری کے ساتھ یہ ارز کرتا ہوں کہ اس میں کوئی تاثب اس بات پر میرا پروردگار گواہ شامل نہیں ہے کہ زبان کے ان اصولوں کو نظر انداز کر کے یہ واقعہ ہے کہ جہاں جہاں کوئی چیز بھی ان کے مددہ کے خلاف ان کو محسوس ہوئی ہے اس کو انہوں نے تبدیل کر دیئے دیکھئے میں یہاں اس کی ایک بڑی عجیب مثال پیش کروں بہت سادہ مثال ہے حضرت سلیمان نے جب ملکہ سباہ کو شکست دے دی اور وہ سارے معاملات ہو گئے اس کے بعد حضرت سلیمان کے وہ دربار میں آئیں یہ سارا معاملہ ہوا اس سے پہلے تک سب کچھ تمثیل تھی یعنی اس میں مجازی مفہوم تھے تخت سے مراد پایا ہے تخت تھا اس کو لانے سے مراد اس کو فتح کرنا تھا یہ سب تھا اس کے بعد ہے کیل اللہ اتھ کھل اس سر جب وہ آئیں تو ان سے کہا گیا کہ اب ذرا آپشیش محل میں داخل ہو جائیے فلم مراتو حسبتو لجا و کشفتن ساکہا تو جب اس نے ان کو دیکھا کہ یہ تو پانی موجے مار رہا ہے تو انہوں نے اپنی پرنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا قالا انہو سرم ممردن من قواریر تو حضرت سلیمان نے کہا کہ نہیں یہ تو اصل میں شیشہ ہے لگا ہوا اور بہت سفائی سے لگا ہوا یہ پانی نہیں ہے یہ ہے نا مشہور واقعہ کس میں ان کو کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا تو انہوں نے اس کا بالکل وہی مفہوم بیان کیا جو میں نے بھی بیان کیا یعنی مجاز ہے نا تمثیل ہے اگر میں انہی کے اصول کے اوپر اس کی تشریح کروں اور یہ کہوں کہ جب وہ آئیں تو ان سے کہا گیا کہ اب آپ اپنی تمناوں اور عرضوں کے شیش محل میں داخل ہو جائیے جب وہ اس میں داخل ہوئیں اور انہوں نے اس کو دیکھا اپنی تمناوں اور عرضوں پر ایک نگاہ ڈال کے انہوں نے دیکھی تو انہوں نے خیال کیا کہ یہ تو اصل میں سراب کا سراب ہی ہے اور تو کوئی چیز نہیں ہے اور اس وقت وہ بیچاری اپنی تمناوں سے پیچھے ہٹنے کے لیے فوراں اپنی پنڈیوں سے کپڑا اٹھا کر بلکل مستعد ہو گئیں محورہ عربی کا اس معنی میں استعمال ہوتا ہے تو سلیمان نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ تو در اگر تمہاری تمنایں شیشے ہی کا محل تیجن میں تم زندگی بطر کرنے تو بھئی آپ کس طریقے سے اس کی نفی کریں گے اس لیے کہ اس میں وہ سارے الفاظ بھی موجود ہیں وہ سب چیزیں بھی موجود ہیں یہاں مسئلہ کوئی نہیں ہے یہاں وہی مخموم ہے اس سے دو آیتیں اوپر عرش پایہ تخت ہو گیا اس کا لانہ فتح کرنا ہو گیا پلک جفکنے میں اس کو فتح کرنے کی تعویل بھی ہو گئی یہ سب ہو گیا اور اوپر جو خدود گیا تھا وہ اصل میں رسالوں کے لشکر کا آدمی تھا جو چلا گیا یہ کام انہیں کیا اس بنیاد پر میں یہ کہتا ہوں کہ دو باتیں ہو سکتی ہیں یا تو یہ ہے کہ وہ زبان اس کے اصالیب اس کے مخموم کو تیع کرنے کے طریقوں سے ناواکتیں بحث ہیں اور یا یہ ہے کہ وہ ان حقائق کو جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں یہ واقعہ ہے کہ ماننا نہیں چاہتے جنانکہ جہاں جہاں وہ ماننا نہیں چاہتے تھے وہاں انہوں نے تمثیر تشبیح عرف کے یہ اصول اختیار کر کے اس کے ساتھ وہ حشر کر دیا جس کی میں نے ابھی تصویر ایک سورہ تکویر کی صورت میں پیش کی ہے اور جہاں اس کی ضرورت پیش نہیں آئی وہاں محل بھی شیشہ ہی کا ہے وہاں ملکہ سبا آئی بھی ہیں وہ آ کے اس شیشے پر کھڑی بھی ہوئی ہیں انہوں نے سب کام کی ہیں یعنی وہاں حقیقت حقیقت کی جگہ موجود ہے حالانکہ میں نے عرف کر دیا کہ ان کے اصول کے اوپر اس کی بھی بہت ہے حالہ تعویل ہو سکتی اس کو بیان کیا جا سکتا ہے یہ وہ بنیادی اور اصولی چیز ہے جس کی وجہ سے میں پرویش صاحب کے سارے نکتہ نظر ہی کو دین میں ایک زلالت کہتا ہوں اور کیونکہ انہوں نے بڑے زور شور کے ساتھ ہمارے نئے تعلیم یافتہ طبقے کے سامنے جو ان چیزوں کی حقیقت سے واقع نہیں تھا اس کو پیش کیا اور یہ چیز کچھ قبول عام بھی حاصل کر گئی تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس زلالت کی پیشوائی کا شرف ان کو اس زمانے میں حاصل اس اصولی تنقید کے بعد میرے نزدیک وہ ان لوگوں میں شامل کیے جانے کے لائق ہی نہیں ہیں کہ جن لوگوں کو ہم علمی یا فکری لحاظ سے کوئی اہمیت نہیں یہ اہمیت ان کو حاصل ہو گئی ہے اور بدقسمتی سے اس بے علمی کے زمانے میں حاصل ہو گئی ہے تو تفسرہ کرنا پڑا ورنہ ان کے نتائج یا فکر انہوں نے کیا چیزیں عقص کی ان پر میں کسی تفسرے کی ضرورت میں محسوس کرتا بنیاد صحیح نہیں ہے قرآن کو سمجھنے کا طریقہ ہی غلط ہے اس کے اندر اس کی بدترین قسم کی تفسیر بر رائے ہے یا پھر بے علمی ہے تو اس کے بعد جو نتائج نکلیں گے وہ نتائج اگر کسی جگہ صحیح نکل آئیں گے تو یقین کیجئے کہ وہ ایک حادثہ ہوگا وہ کسی اصول پر ملے گا اکول و قولی حاضر و استغفر اللہ علیہ وآلہ وسائل